بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زفر ححمد ہے میں اسکن سپیشلسٹ ہوں اور میں صبح میں کلیفٹن پہ پریکٹس کرتا ہوں میری کلینی کا نام ہے ڈیپ پوشن ڈرمیٹالوجی جبکہ شام میں میں گارڈن پہ پریکٹس کرتا ہوں کلینی کا نام ہے اسکن لیتر انڈ کاسمیٹالوجی سینٹر آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے اسکن بلیچنگ کریم اسکن بلیچنگ کریم جو ہوتی ہیں ان کا وہ کس طرح آپ کی رنگت کو صاف کرتی ہیں ان کی کیا نقصانات ہیں اور ان کا استعمال عام لڑکی کے لیے لڑکی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دے ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکڈر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ اسکن بلیچنگ کریم کام کس طرح کرتی ہیں دیکھیں اسکن بلیچنگ کریم جو بھی ہوتی ہیں مختلف ناموں سے آتی ہیں جن میں ہیڈروکوینون اور اس قسم کے اور کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا موڈ آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری اسکن جو ہوتی ہے اس میں میلینوسائیڈ سیلز ہوتے ہیں جن لوگوں کی اسکن بہت زیادہ ڈارک ہوتی ہے ان میں میلینوسائیڈ سیلز زیادہ ہوتے ہیں اور جن کی اسکن لائٹ ہوتی ہے ان میں میلینوسائیڈ سیلز میں میلینین کم پائی جاتی ہے تو اب یہ کیم جو ہوتی ہیں ان کا موڈ آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ میلینوسائیڈ سیلز میں میلینین کو انہیبٹ کرتی ہیں ملن بنانے کو روکتی ہیں کچھ انزائنز کی وجہ سے روکتی ہیں جس سے آپ کی رنگت صاف ہو جاتی ہے مگر یہ کریمز عام طور پہ خواتین لڑکیاں یوز کرتی ہیں غیر ضروری جس سے آپ کی اسکن مزید ڈیمیج ہو جاتی ہے اور آپ کی اسکن پہ جس میں پھر اسٹیروائٹس کریمز بھی ڈالی جاتی ہیں جس سے آپ کے چہرے پہ ایکنی ہو جاتی ہے بائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں اور ان کی استعمال سے آپ کی اسکن مزید آگے چل کے ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈارک پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو شروع میں تو آپ کی اسکن آپ کو لگے گی صاف ہو رہی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کریمز کے یوز سے اسٹیروائٹس کے یوز سے آپ کی اسکن پتلی ہوتی ہے جس سے لگتا کہ صاف ہو گئی مگر آگے چل کے جب اس پہ آپ کی سورچی روشنی لگے گی تو اسکن زیادہ سن بن ہوگی اور اسکن آپ کی ڈیمیج ہوگی تو لہٰذا اس قسم کی کریمز کو غیر ضروری یوز نہیں کرنا چاہیے اور اس کے یوز کے استعمال سے آپ کی اسکن مزید خراب ہو جاتی ہے ہاں یہ اس قسم کی کریمز ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنے چاہیے ان لوگوں کی استعمال کرنے چاہیے جن کو آلیڈی کوئی ڈارک سپورٹس ہرپر پیگمنٹیشن ہوئی ہوئی ہے یا ملازمہ یا جیسے ہم جھائیاں کہتے ہیں ان لوگوں کی صرف اسی ایریا کے استعمال کے لیے اور اس خاص ٹائم کے لیے یوز کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ساری لائف استعمال کرنے چاہیے وہ بھی ڈاکٹر آپ کو ڈرمیٹورجز بتائے گا کہ کونسی اسکن آپ کو سوٹ کرتی ہے کونسی کریم آپ کو سوٹ نہیں کرتی اور اس کا وہ ہی کریم اور ڈاکٹر کے کہنے پر استعمال کرنی چاہیے اگر اس طرح زیادہ لمبہ عرصہ استعمال کرنے سے پھر ان کے اپنے سائٹ فیٹز ہوتے ہیں اسکن ریشز بن جاتی ہیں بلسٹرز بن جاتے ہیں آپ کی اسکن ڈارک ہو جاتی ہے بلیک ہیڈز اور ایک نہیں ڈبلپ ہو جاتی ہے اور آپ کی اسکن مزید ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے بجائے کہ آپ کی رنگت صاف ہو تو میں ایسے لوگوں سے کوئی یہ روکیسٹ کروں گا کہ اس قسم کی کوئی کریمز یوز نہ کریں اور اگر یہ کریمز یوز بھی کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے کہنے پہ اور اس کی کتنا ٹائم کے لیے یوز کرنی ہے کتنا عرصہ یوز کرنی ہے کس طرح کرنی ہے وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اور یہ کریمز ہمیشہ نائٹ میں یوز کی جاتی ہیں اور دن میں سن بلوگ یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو سائٹ فیٹز ہوں اس کو منیمائز کیا جائے اور وہ بھی پھر آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ کون سا سن بلوگ اور کس طرح یوز کرنا چاہیے تو میرا میسیج یہ ہے کہ ان کریمز کو غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے صرف ڈاکٹر کے کہنے پہ اور جن وہی لوگ کریں گے جن کو کوئی ہائپر پگمٹیشن ہے ملاد ماہ ہے جھائیاں ہیں یا کوئی ایسا ایج اسپورٹس ہے فریکلزیں وہ یوز کریں گے اسلام علیکم